بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں آپ کا بھائی نوید آج جو نسخہ آپ کے لئے لے کے حاضر ہوا ہوں وہ ہے میدے کے لئے جن لوگوں کو میدے کا مسئلہ رہتا ہے یہ میدے میں تضابیت گیس بدحضمی رہتی ہے یہ جن کا کھانا حضم نہیں ہوتا اور کہتے ہیں کہ جی کھٹے کھٹے دکار آتے رہتے ہیں یا پھر گیس کا بہت زیادہ مسئلہ ہوتا ہے یا پھر کھانا جو ہے وہ کھانا کو دل نہیں کرتا تو ان کے لئے یہ میدے میں قبض ہے گیس ہے تو اس کے لئے بھی بڑا ہی اچھا یہ نسخہ ہے صرف ایک چیز کا آپ نے استعمال کرنا ہے انشاءاللہ تعالی اس سے بہت فائدہ ہوگا تو کیا چیز ہے جو آپ نے استعمال کرنی ہے صرف انجیر آپ نے استعمال کرنی ہے اس کا طریقہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ آپ نے کیسے اس کو استعمال کرنا ہے انجیر آپ نے دو سے تین دانے یا چار دانے اس کو آپ نے لے کے براؤن کلر کی آپ نے انجیر لینی ہے بلیک کلر کی نہیں لینی مارکیٹ میں براؤن کلر کی ایزیلی اویلیبل ہے جو تازہ انجیر ہوتی ہے وہ آپ لے لیں تو آپ کو تین سے چار دانے آپ اس کو لیں اور آپ نے اس کو پانی میں رات کو بھگو دینا ہے دھونے کے بعد بھگونا ہے انجیر کو اچھے طریقے سے دھولیں دھونے کے بعد آپ نے پانی میں اس کو بھگو دینا ہے اور خیال کرنا ہے کہ آپ نے سٹیل کے برتن میں نہیں بھگونا اس کو یا تو شیشے کے گلاس میں بھگویں یا پھر اس کو مٹی کے بھیالے میں بھگویں اس میں آپ اس کو بھگو دیں تین سے چار دانے تو صبح کے ٹائم نہار مو آپ نے یہ تین یا چار دانے کھا لینا ہے کھانے کے بعد جو پانی اس میں ہوگا وہ پانی بھی آپ نے ساتھ اس کو استعمال کرنا ہے وہ پانی پھینکنا نہیں ہے پانی بچا ہوا پانی جو ہوگا وہ آپ نے پی لینا ہے تو اس میں بھی غزائیت ہوتی ہے تو اس طریقے سے آپ اس کو میدے کی تضابیت گیس بدحضمی انشاءاللہ اور جن لوگوں کو بواسیر کا مسئلہ ہے اس کے لیے بھی یہ بہت ہی زبردست یہ نسخہ ہے بواسیر کے لیے بھی بہت ہی اچھا کام کرے گا تو آپ اس کو استعمال کریں گے انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا صرف تین سے چار دانے آپ نے لینے ہیں صبح کے ٹائم آپ نے بھی گونا رات کے ٹائم آپ نے بھی گونا ہے صبح کے ٹائم آپ نے اس کو نہار مو استعمال کرنا ہے تو انشاءاللہ اس سے بہت فائدہ ہوگا نسخے کو استعمال کیجئے گا دعاوں میں یاد رکھیے گا اللہ حافظ